بسم اللہ الرحمن الرحیم ورجینیا ولف ورجینیا ولف استادوں کے لئے لکھتی ہے استاد رائٹرز کے لئے لکھتی ہے عام کامکاری کے لئے کم لکھتی ہے وہ رائٹرز کے لئے زیادہ لکھتی ہے نیو نیو ٹیکنیکز وہ انٹرڈیوز کراتی ہے فیمیس ہے اور فور موسٹ موڈرونسٹ ہے امریکن ہے ٹوینٹیتھ سنچری کی ہے پیدا ہوئی ہے ایٹین ایٹی ٹو میں لنڈن میں اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین فارٹی ون کی اندر اور شی کمیٹ سوسائیڈ اس نے سوسائیڈ کی تھی دریا کے کنارے پر اپنا کیپ اور اپنی سٹک چھوڑ کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اس سے پہلے اپنے ہسمنٹ کے نام لیٹر بھی لکھا تھا کہ میرے ذہن کے اندر کچھ چیزیں اود کر رہی ہیں یہ اس طرح کی رائٹر ہے جو بعض اوقات بلکل انڈریس ہو کر کپڑے اتار کر مارکیٹ میں آ جاتی تھی کریکٹرز آف دیس سٹوری دیر اونلی ٹو کریکٹرز وانیز نریٹر نریٹر کہانی بتانے والا یہ نہیں کہ وہ ولف خود ہے ورجینیا ولف خود سیکنڈ کریکٹرز ایز بیلا ایز بیلا ایز بیلا نہیں ایز بیلا ایز بیلا ایز بیلا ایز بیلا ارچ سپنسٹر سپنسٹر کہتے ہیں بیچرر کو جس نے شادی نہ کی جس عورت نے بڑی عمر میں پہنچ گیا اور شادی نہ کی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں سپنسٹر یہ فل سائز ٹریولر ہے سفر کرنے والی ایک خاتون ہے ایز بیلا دو کریکٹر ورجینیا ولف ایز ای نریٹر اور ایز بیلا ہوا یہ ہے کہ نریٹر ورجینیا ولف کسی کے گھر میں جا کر بیٹھی ہے اور اس گھر کے ڈرینگ روم میں جا کر بیٹھی ہے اور پھر ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹھی ہے ڈریسنگ روم جب ورجینیا ولف بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ایز بیلا سامنے آئینے کے سامنے ٹھیری تھی اور وہ آئینے کے آگے سے ہٹ کر وہ باہر لون میں چلی گئی ہے کچھ پھول توڑنے کے لیے گھر کی ساری کی ساری ڈیزائننگ کلرز لائٹس ڈریسنگ ٹیبل اور وہاں پر رکھے ہوئے دور دراز سے آنے والے ڈیفرنٹ مادلز کوئی مجسمہ کوئی ڈیفرنٹ چیز جس سے پورے کمرے کو عرائش کیا گیا تھا ورجینیا ولف دیکھتی ہے اس آئینے میں اور آئینے کے اندر وہ پورے کمرے کا ریفلیکشن دیکھتی ہے اور پورے کمرے کو جب اس آئینے کے اندر سے دیکھتی ہے تو ہر ایک چیز پر نوٹ گوھر کرتی ہے اور سوچتی ہے کسی بھی شخص کی پرسنیلٹی کو پرکھنے کے لیے کوئی بھی ایک پہلو پکڑ لیا جائے کریکٹر خود بخود ہی واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی ڈریسنگ بتاتی ہے کہ یہ اچھا میل جول رکھنے والی ایک سوشل عورت ہے اور اس کے بناو سنگار سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پیشنیٹ قسم کی لیڈی ہے اس کو بہت سارے لوگوں کو اس سے محبت ہوگی اور یہ ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہوگی یہ ایک اعلی درجے کی ایک ٹریول کرنے والی اور بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت ہے یا پھر ایک عورت کے اندر کو کیسے جانا جا سکتا ہے آہ عورت کے اب جیسے ایزابیلا ہے ایزابیلا کے مائنڈ کے اندر کئی ڈراؤز ہیں کئی علماریاں ہیں جس کے اندر اس کی سوچوں کے خزانے ہیں کیسے کیسے کنٹینٹ اس کی روح کے اندر ہوں گے ایزابیلا کی ورجینیا ولف ایز آر نریٹر وہاں بیٹھی یہ سوچ رہی ہے اور پھر وہ اسی اسی آئینے کے اندر باہر دیکھتی ہے باہر باغیچے کو جو کہ سٹیٹک گرین نظر آتا ہے رکھا ہوا ٹھہرا ہوا گرین نظر آتا ہے ورجینیا ولف ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ لیڈی بہت بناو سنگار والی اور بہت شاہدہ اور بہت بن ٹھن کے رہنے والی امیر زادی ہے اور اس کے ذہن میں محبت بھی پلتی ہوگی اور اس کے ذہن میں بہت سارے اور بھی ایسی سوچے ہوں گی تھارٹس کے پیکس ہوں گے اس کے ذہن کے اندر ازبیلا پھر اندر داخل ہوتی ہے آتی ہے اور وہ آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے وہ پھولوں کو اپنے اوپر ارجسٹ کرتی ہے اور اپنے بناو سنگار کو دیکھتی ہے اور مسکرات دیتی ہے اور اسی اسنا میں یا اس سے پہلے ازبیلا کے آنے سے پہلے ایک پوسٹ من آیا ہے اور اس نے کچھ لیٹرز دیلیور کیے ہیں اور لیٹرز اس نے پائل آف لیٹرز تھا لیٹر کا دھیر تھا جب اسے ٹیبل پر لیٹر چھوڑے ہیں تو ورجینی ولف نے سوچا تھا کہ یہ لیٹر ماربل کی سلیٹ کی طرح ہے اور ان لیٹرز کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہوں گی اور جو اس عورت کے تمام تر شخصیت کو واضح اجاگر کر دے گی اگر یہ لیٹر بھی پار لیا جائے تو ازبیلا نکلئر ہو جائے گی کہ ازبیلا کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے اور کن لوگوں سے اس کا تعلق ہے جب ازبیلا اندر آ کر بیٹھ گئی ہے ازبیلا بڑی سی باتیں کرتی ہے ازبیلا بتاتی ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتی اور تنہائی پسند ہے ازبیلا کو کسی سے محبت نہیں ہے کسی کو ازبیلا سے محبت نہیں ہے ازبیلا ایک سادہ زندگی گزارتی ہے اور وہ ویسے ایک عام عورت ہے جیسے کوئی عام عورت ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بڑے بڑے خیالات کے خزانے نہیں چھپے ہوئے اور وہ جو لیڈر سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہیں وہ لیڈر سارے سارے بلز ہیں الیکٹریسٹی کا بل گیس بل اور دوسرے بلز ہیں تو ایک آدمی ایک نریٹر ورجینیا ولف کے پرسیپشن میں وہ عورت ڈیفرنٹ ہے اس کو اس نے ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا ہے ایڈ سیم ٹیم ایکچولی جو پرسن تھا وہ سامنے آئے تو اس کی پرسنیلٹی کچھ اور تھی اسے ہم کہتے ہیں سپلٹ پرسنیلٹی سامنے سے تو انسان نظر آ رہا ہے کہ بہت شان و شوقت والا تنہائی پسند ہوتا ہے اور وہ سمپل انسان ہوتا ہے اب ذرا اسی کنٹراسٹ کو آپ اس انداز میں دیکھیں ایک مرتبہ سٹارٹ میں ورجینیا ولف اپنی سٹوری میں کہتی ہے اگر آپ سٹوری پڑھیں وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتی ایک آدمی اس کے خزانے کو کھول سکتا ہے کس کے ازبیلہ کے ذہن کے خزانے کو آرام سے کھول سکتا ہے پہلے ہی اوزار کے ساتھ جو ہاتھ میں آجائے یعنی کہ ازبیلہ کی شخصیت کو پڑھنے کے لیے سمجھ کے لیے اس کے اندر کے کنٹنٹس کو پرائز کو خزانوں کو دیکھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی بھی پہلو کو پکڑ لیجیے اور ازبیلہ پرت درپرت خرط دی جائے گی آسان ہے اور نریٹر نے وہاں بیٹھ کے ایسا ہی ازیوم کیا انداد لگایا کس کے بارے میں ازبیلہ کے بارے میں جو کہ وہ نہیں تھی پھر میڈ میں آکر رائٹر کیا کہتی ہے آہ یہ تو کچھ نئے ایلیمنٹ ہو رہے ہیں میں آئینے کے اندر سے جو چیزیں مجھے ڈریسنگ روم کی نظر آ رہی تھی صوفا لائٹس وہاں پر رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس اور وہاں پر ساری کرٹنز مینجمنٹ ڈریسنگ یہ سارے کی اپنا رنگ بدل رہی ہیں اپنے ویوز بدل رہی ہیں اپنے ریفلیکشن بدل رہی ہیں اس کا مطلب ہے آئینہ بھی جھوٹ بولتا ہے آئینے کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ ویسے تو واضح نظر آ رہی اپنے میں لیکن ان کی اندر کیا چھپا ہوا ہے یہ نہیں بتا رہا آئینہ اس کا مطلب ہے ورجینیا ولف یا کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو سامنے سے دیکھتا ہے اپنے میں جو چیز دیکھ کر وہ جو ایک مشہور ایڈیم ہے دیکھنا ہی بلیو کرنا ہے جب ہم سامنے کسی کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہم جو اس کی پرسنیلٹی کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹل اندازہ نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے اندر کچھ اور بھی کنٹراسٹ بھی ہو سکتا ہے ہم کس بحث میں پڑ گئے ہیں اچھا اس کے بعد رائیٹر کہتی ہے کہ اس ریفلیکشن کے اندر آئینے کے اندر ہی چیزیں اپنا ریفلیکشن اپنے مورز اپنی نیت اپنے اپنے ہی کنٹینٹ سے بدل رہی ہے اور جب وہ اس بیلہ اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر ورجینیا ولف کہ کہتی ہے اب وہ عورت خود اندر آگئی ہے وہ تو اس بہرہم روشنی کے اندر ننگی تلنگی ٹھہری ہوئی تھی بلکل ننگی ٹھہری ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا ننگی ٹھہرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عورت وہاں پر ننگی ٹھہری ہوئی تھی کہنے کے مطلب ہے جب یہ عورت میرے سامنے آکڑ ٹھہری اور اس نے مجھ سے جب گفت گو کی اور جب میں نے اس کو نئی روشنی کے اندر دیکھا اور حقیقت کی وہ بہرہم روشنی کے اندر میں نے دیکھا اپنی ہی آنکھوں کی روشنی سے حقیقت کی بہرہم روشنی سے میں نے دیکھا وہ وہ تو بلکل ننگی تلنگی ٹھہری ہوئی تھی ایک ہیومن بینگ انسان اندر سے نکل آیا کچھ بھی نہیں تھا ازبیلا تو صدی سی سی کورت تھی کوئی علم کے کوئی اس کے اندر سوچ کے خزانے نہیں تھی شی ہیڈ نو تھا ایون تھا بھی نہیں ہیں شی ہیڈ جہاں تک اس کے خطوط کا تعلق ہے میں نے سوچا تھا کہ خطوط کے اندر کوئی محبت بری بات ہوں گی جگڑے ہوں گے مسائل ہوں گے یہ تو بجلی کے بل تھے گیس کے بل تھے دیکھو یہاں ٹھہری ہے اوڑ انڈ انگولر بڑی اور سپاٹ سیدھی وین انڈ لائن خون سے بری ہوئی اور سامنے سیدھی اپنے گردن پر تمام تر رنکل جوریاں لئے ایک عام عورت کی طرح وہ تو لیڈرز کو کھولنے کی زہمتی نہیں کر رہی تو دیڈ ایچولی انکشاف یہ ہے انکشاف جو رائٹر کو ہو گیا ہے میرے بھائی میں سب اتنا کہ نہ چاہتا ہوں اس سٹوری کی اندر رائٹر وہاں بیٹھی ڈرینگ روم میں جو اندازہ لگاتی ہے اس گھر کمرے کو دیکھ 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 بیلہ کی پرسنیلٹی کا وہ شان و شوقت والا ہوتا ہے جب اس بیلہ سے وہ پراپر بات کرتی ہے تو اس بیلہ اس سے کنٹراسٹیو ہوتی ہے دیفرنٹ ہوتی ہے اور سیمپل ایک ہیومن بینگ ہوتی ہے وہ کوئی فلسفر نہیں ہوتی جس طرح کے یہ سوچ رہی تھی سٹوری کا وجود بہت پتلا چھوٹا دنکے کی ماند ہے لیکن سٹوری کا دل دماغ اس کے آمز اور اس کا موں بہت بڑا ہے یہ سٹوری ریٹن این تیکنی سٹریم آف کانشیس نیس یہ کانشیس سٹریم میں لکھی گئی ہے اور پچھل دفعہ پڑھاتے ہوئے میں بلکل ہی آنکانشیس ہو گیا تھا اور پھر مجھے ہسپٹل جانا پڑھاتا مجھے میرے سٹوئنٹ ورجینا ولف نے پڑھانے دیتے اور میں نے بڑی جورت کر اس کو پڑھا یا ہے میں جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں لمبے چکر میں پڑھنا چاہتا پڑھا 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 میرے نمبر 0333 4655 305 دیتے لیکچر اور ایم کے بھٹا پڑھا